اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی خلق السماوات والارز وجعل الظلمات والنور ثم اللذین کفروا بربهم یعدلون صدق اللہ العظیم مہترم صامین اکرام اور مہترم ناظرین ابھی آپ لوگوں کے سامنے سورة الانعام کی ابتدائی پہلی آیت کی تلاوت کی گئی ہے سورة الانعام یہ مکی سورة ہیں جس میں 165 آیات ہیں اور یہ 20 رکو پہ مشتمل ہیں اب تک الحمدللہ ہم لوگ پانچ سورتوں کا مطالعہ کر چکے ہیں اور اس میں سمجھے کہ ایک رکو کا مطالعہ کیا ہیں یعنی سورة فاتحہ ایک رکو پہ مشتمل اور سورہ بقرہ 40 رکو پہ مشتمل سورہ عالی عمران 20 رکو پہ مشتمل تو ساٹھ اور چوبیس رکو پہ مشتمل سورہ نساء تو چوراسی اور سولہ رکو پہ مشتمل سورہ مائدہ تو چوراسی پچاسی اور سولہ ایک سا ایک رکو رکو اور یہ سورہ عنام یہ سمجھے کہ 20 رکو پہ مشتمل ہیں اور چار طویل ترین مدنی سورتوں کا حملہ مطالعہ کر چکے ہیں اب یہاں آجائیں چار یعنی سورہ بقرہ سورہ عالی عمران سورہ نساء سورہ مائدہ اور ایک چھوٹی سو سورہ تھی مکی سورہ سورہ فاتحہ تو یہ پہلا گروپ مکمل ہوا اب ہم لوگ بہت سسٹیمیٹک جو گروپ شروع کرنے جا رہے ہیں جو چار سورتوں پہ مشتمل ہیں سورہ عنام سورہ عراف سورہ انفال سورہ توبہ اس میں بلکل برابر برابر تخصیم ہے دو مکی دو مدنی سورہ عنام سورہ عراف مکی سورہ انفال سورہ توبہ مدنی تو یہ چار ہو جائے گی اس کے بعد پھر مکی زیادہ رہے گی اور مدنی کم رہے گی یہ چاروں سورتوں میں ایک جہے بہت ہی تعلق ہے سورہ عنام اور سورہ عراف میں کیا تعلق ہے آپ سمجھ جائیے کہ سورہ عنام میں اللہ تعالی نے اپنی نعمتوں کے ذریعے سے لوگوں کو یاد دہانی کرایا ہے کہ دیکھو میری کتنی نعمت ہے تم پہ ہوئی ہے کیسے کیسے جانور عطا کیے تم لوگوں کے خوراک کے لئے تو اس کا شکر عطا کرو اور سورہ عراف میں پھر جا کر کے اللہ تعالی نے اجام اللہ کے ذریعے سے یاد دہانی کرایا ہے کہ اگر ناشکری کرو گے تو پھر اللہ تعالی کے ہسٹوریکل ڈے کو بھی یاد کرو جس روز قوم آت تباہ کر دی گئی قوم سمود تباہ کر دی گئی قوم شویب تباہ کر دی گئی تو اس میں جہاں آلا اللہ التذکیر بے آلا اللہ اور اس میں ہے التذکیر بے ایام اللہ اب ان دونوں کے ذریعے سے حجت پوری ہو جاتی ہے یعنی پیار سے سمجھ جاؤ یا ڈانٹ سے سمجھ جاؤ تو پیار سے سمجھانا ہے سورہ عنام میں اور ڈانٹ ڈپٹ کے سمجھانا ہے سورہ عراف میں جیسے بچے کو بھی تو دونوں انگل اپناتے ہیں نا پیار سے چاہتے ہیں کہ اسکول چلا جا بیٹا اتنا تمہارا خیال کرتے ہیں تمہارے ہر کھائیں شپوری کرتے ہیں تو چلا جا اسکول اب پھر بھی نہیں جائے تو پھر ڈنڈا اٹھائیں گے اسکول تو تم کو جانا ہے چاہے پیار سے جاؤ یا ڈنڈے سے جاؤ اب اگر نہیں گئے تو پھر کیا ہوگا تو پھر عذاب آئے گا عذاب کیسا آئے گا عذاب استثال آئے گا تو اس میں کیا ہے کہ سورہ انفال میں عذاب الہی کا پہلا کوڑا جو ہے پہلی کس جہے وہ سورہ انفال اور عذاب الہی کا فائنل کوڑا جو ہے مکہ والوں کے لئے تو اس کا چیپٹر جو ہے سورہ توبہ میں اس لحاظ سے وہ پورا جو ہے چاروں صورتیں جو ہے لنک ہو جاتی ہے لیکن اس میں جو ہے سورہ انعام جو ہے یونیک ہے یونیک اس لحاظ سے ہے کہ اس میں ایک سب پینسٹھ آئیت ہیں اور یہ ایک ساتھ پوری سورہ نازل ہوئی ہے ایک سب پینسٹھ آئیت ہیں بیسو رکوب ستر ہزار فرشتے لے کر گائے تھے یہ بہت ہی اہم سورہ ہے یعنی جتنا بھی شدید دباؤ تھا جتنا بھی مطالبہ تھا مکہ والوں کا سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ ریجٹ کر دیا کہ ان کی کوئی دباؤ نہیں کوئی درخواست اس کی قبول نہیں کیجئے اور اسٹیٹ فورورڈ بات کیجئے اور اسلامی ریولیوشن کو آگے لے کے بڑھئے نہیں مانیں گے عذاب سے دوچار کی جائیں گے ماننا ہے قسمت بنا لیں گے اپنا اس لحاظ سے ایک پورا جامع خطبہ ہے جو سمجھے کہ ایک ساتھ اللہ تعالیٰ نے تقریر کر دیا اس لحاظ سے کوش کیجئے دو دن میں انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ کر لیں گے مکی سورہ ہے بہت زیادہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور خطاب کا بہاؤ بہت تیز ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دوسری ہستیوں کو یعنی کائنات کو بنانے میں کسی کا کنٹیبوشن نہیں ہے اندھیرہ اور اجالہ بنانے میں کسی کا کنٹیبوشن نہیں ہے لیکن جب عبادت کی بات آ جاتی ہے تو آ جاتے ہیں شریک لو یہ تو انچسٹ معاملہ ہو گیا وہی اللہ ہے جس نے تم سب کو پیدا کیا مٹی سے سمہ قضا عجلہ پھر اس نے ایک وقت مقرر ٹھرا دیا وَعَجَلُمْ مُسَمَّعِنْدَهُ اور ایک اور متین وقت ہے اس کے پاس یعنی پوری دنیا کا سمہ انتم تمترون پھر بھی تم لوگ شک کرتے ہو یعنی ہر انسان کا جب اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کیا ہے اس کا تو آج تک کسی نے انکار نہیں کیا خدا کا انکار کرنے والا مل جائے گا لیکن موت کا انکار کرنے والا تو نہیں ملے گا پوری دنیا کے سائنٹسٹ کو کہیے کہ مل بیٹھ جاؤ کوپریٹی بھی بن جاؤ اور موت کا ایک ٹیبلٹ نکال دو کہ کوئی کھالے تو اسے موت نہ آئے اس کی قیمت کڑوڑو روپیہ رکھ لو لیکن آج تک یہ اس میں کوئی سکسز نہیں ہو پا رہا کیونکہ قرآن نے چیلنج کر دیا تھا کلو نفسیں ذائقت الموت ہر نفس کو موت کا مزا چکھنا ہے آپ سائنٹسٹ کہے کہ نہیں کہتے ہیں کہ nothing is impossible in this world تو آپ کہیے کہ موت کا دوا بناو پھر دیکھ کہ جو کھالے اس کو موت نہ آئے تو لاکھوں چیز ہیں جو impossible ہے دنیا میں تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو جب سارے آدمی جو مانتا ہے کہ ہم کو مرنا ہے تو یہ جو دنیا ہے اس کی بھی ایک موت آئے گی اس کو تو ماننے کے لئے تیار نہیں وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْعَرْضِ اَوْوَهِ اللَّهِ آسمانوں میں بھی اَوْوَهِ اللَّهِ زَمِينَ میں بھی کیونکہ ان کے یہاں ایک اور گمرائی تھی کہ آسمان کا خدا لگ ہے زمین کا خدا لگ ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ایسا نہیں ہے جو خدا آسمان میں ہے وہی خدا زمین میں ہے يَعْلَمُ سِرْرَكُمْ وَجَهْرَكُمْ وہ جانتا ہے تمہاری پوشیدہ چیزوں کو بھی اور وہ جانتا ہے تمہاری اعلانیہ چیز کو بھی وَيَعْلَمُ مَا تَقْسِبُونَ اور وہ جانتا ہے ہر وہ کچھ جو تم کمائی کرتے ہو اچھا بنا جو بھی کرتے ہو اس کو جانتا ہے وَمَا تَعْتِهِمْ مِنْ آیَتِمْ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ نہیں آتی ان کے پاس کوئی آیت ان کے رب کے طرف سے مگر یہ لوگ اسے راضی کر دیتے ہیں کتنے ہی بہترین انگل سے ان لوگوں کو سمجھا دو لیکن نہیں مانیں گے تو اللہ تعالی نے کہا فَقَدْ قَذَّبُوا بِالْحَقِ تو ان لوگوں نے تحق کو جھٹلا دیا لَمَّا جَاهُمْ جَبْ ان کے پاس آیا فَسَوْفَ يَعْتِمَنْ بَاوْ مَا قَانُبِيْ اَسْتَذِعُونَ تَعْن قَرِيبْ آئیں گے ان کے پاس وہ خبریں جس کا یہ لوگ مزاق بڑا رہے ہیں تو رسول جہاں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دھمگی دیتے تھے کہ اگر میری بات نہیں مانوں گے تو میں کوئی سائل بن کے نہیں آیا ہوں کہ مان لیے تو بھی ٹھیک نہیں مان لیے تو بھی ٹھیک ایسا نہیں ہے رسول جہاں وہ عدالت بن کے آتے ہیں مانوں گے تو دنیا کے امام بن جاؤ گے نہیں مانوں گے نشت و نابود کر دیے جاؤ گے اب گئے دے آئیے تو پھر آپ کو نہیں ماننا ہے تو لے آئیے پھر تو آئے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے تمہارے طرف سے دہجو پورا ہو گیا ہے کہ تم تو جھٹلا دیے نا اب ویٹ این واج کرو جہاں تک ہسٹوریکل ثبوت ہے کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ کتنی ہی قومیں ہیں ان سے پہلے جسے ہم نے ہلاک کر دی ہم نے انہیں زمین میں وہ طاقت عطا کی تھی جو تمہیں طاقت نہیں عطا کی ہے قریش والے قوم آتھ کو دیکھو قوم سمود کو دیکھو انہوں کی جو طاقت کتنی تھی فیرون کو دیکھو احرام مصر کو دیکھو کتنی بڑی بڑی جمع اور ہم نے ان پر مسلہ دھار بارش برسائی تھی اور ہم نے ان کے لئے نہرہ بنائی تھی جو ان کے گھروں کے نیچے سے بہتی تھی دامن میں یعنی بہت ہی سردرشد و شاداب علاقہ انہوں کو دیا گیا تھا لیکن ہوا گیا ہم نے ان کو ہلاک کر دیا ان کے گناہوں کے پاداش میں ہسٹری پڑھ لو جا کر کے وَأَنشَانَ مِنْ بَعْدِ مِنْ قَرْنَنْ آخَرِينَ اب پھر اس کے بعد ہم دوسری عمتیں پیدا کر دیئے قوم آتھ کو تباہ کیا اس کے بعد قوم سمود کو فروغ دیئے قوم سمود کو تباہ کیا پھر قوم ابراہیم کو فروغ دیئے قوم ابراہیم کو تباہ کیا قوم جو ہیں لوت کو فروغ دیئے تو اس طرح ایک قوم کو تباہ کیا دوسری کو لے آئے پتا کرو ان لوگوں کا جرم کیا تھا جرم ایک ہی ہے کہ رسول کو انکار کی احقاف میں حضر موت میں جا کے پتا کرو کہ قوم آتھ کیوں تباہ ہوئی تھی حجر کے علاقے میں جا پتا کرو کہ یہ قوم سمود کیوں تباہ ہوئی تھی اب ان لوگوں کا مطالبہ یہ تھا کہ آپ جو قرآن پیش کر رہے ہیں یہ آپ کہتے ہیں کہ رات میں میرے پاس وحی آئی جبریل علیہ السلام آئے اور آ کر کے آپ سنا دیتے ہیں تو کوئی کتاب ہوتا میں دکھائیں کہ یہ دیکھئے اللہ تعالی نے دیا ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام دیئے نہیں کہ پتھر ہے یہ دیکھو اللہ تعالی نے یہ دیا ہے تو ایسے کوئی کتاب میں دیجئے ہم لوگوں کو چھوئے ہیں کم سے کم تو آپ تو وربل سنا دیتے ہیں تو اللہ تعالی نے کہا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْتَاس اگر ہم آپ پر نازل کرتے کوئی کتاب جو کاغذ میں لکھی ہوتی فَلَمَسُوْحُ بَعْتِئِمُ اور اسے یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے لَقَالَ الَّذِيَنَا كَفَرُوا پھر بھی کافر لوگ کہتے انہادہ اللہ سیر مبین یہ نہیں ہے مگر جادو ہو گیا ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کو ڈنڈا دیا گیا اسام بن جاتا تھا تو کیا آل فیرون مان گئے کہ وہ لگے یہ جادو ہو رہا اور ان لوگوں کا یہ بھی اعتراض ہے کہ آپ پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوا اللہ تعالیٰ کیاں فرشتوں کی کمی نہیں ہیں تو جیسے جہاں ہر جہاں بڑا آدمی کے ساتھ ایک بوڈی گارڈ رہتا ہے تو آپ کے ساتھ بھی ایک دو فرشتے آ جاتے بوڈی گارڈ کے طور پر جو آپ کے سپورٹ کر دیتے با خبر با حوشیار دیکھیں یہ اللہ کے رسول ہیں ان کی بات مانو ایسے آ جانے چاہیے وہ لوگ کہتے ہیں کہ ان پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوا اگر ہم کوئی فرشتہ نازل کر دیتے تو فیصلہ ہی چکا دیا جاتا سم ملائن ضرورن پھر انہیں محلت نہیں دی جاتا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فرشتے آتے ہیں لیکن وہ کام تمام کرنے کے لئے آتے ہیں وہ سی سمجھانے کے لئے نہیں آتے ہیں کیونکہ اصل میں تمہارا عقل کے بھی امتحان ہے نا یہ کتاب پڑھو عقل سے ویریفائی کرو اور پھر مانو تو مزا ہے یہ ڈنڈا لے لے کر منوانا نہیں ہے پھر وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكَلْ لَجَعَلْنَاهُ رَجَلٌ وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمَا يَلْبِسُونَ اور اگر ہم اس کو فرشتہ بنا دے تو اس کو بھی انسانی شکل میں بنا دے وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمَا يَلْبِسُونَ اور ہم انہیں شبہ میں ڈال دیتے جو ابھی شبہ میں پڑے ہوئے ہیں یعنی اگر انہوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمارے لئے رسول کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا ہمارے طرح انسان کیوں آیا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رسول کا کام وہ اینکرنگ کا کام نہیں ہے کسی نیوز دے دینا یہ صحیح گلت رسول موڈل بن کے آتے ہیں کہ یہ اللہ کو پسند ہے یہ ناپسند ہے اور میں خود کر کے دکھا رہا ہوں تو اب یقینی بات ہے کہ چل کر کے بتانا تو فرشتے کو پھر وہ انسانی شکل میں آنا پڑتا اور انسانی شکل میں آتے تو پھر تم لوگوں کو شبہ لائق ہو جاتا کہ پتا نہیں کہ یہ فرشتے ہیں یا انسان ہیں وَلَقَدِسْتُحْزِيَا بِرَسُلِمْ مِنْ قَبْلِكَ یقیناً تمام رسولوں کا مزاق اڑایا گیا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے یعنی کوئی نئی بات نہیں ہے کہ یہ لوگ آپ کا مزاق اڑا رہے ہیں تو وَلَقَدِسْتُحْزِيَا بِرَسُلِمْ مِنْ قَبْلِكَ آپ سے پہلے بہت سارے رسولوں کا مزاق اڑایا گیا ہے فَهَاقَبِ الَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا کَانُ بِيَسْتَذِعُونَ تو پھر گھیر لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ان میں سے مزاق اڑایا تھا اسی چیز نے جس کا انہوں نے مزاق اڑایا یعنی عذاب کا مزاق اڑایا عذاب نے ان کو گھیر لیا کن کو گھیر لیا مزاق اڑانے والوں کو قُلْ سِیرُوا فِي لَرْسِ آپ کہیے کہ گھومو پھیرو زمین میں سُمَّنْ ذُرُوا قَحْفَقَانَ آقَبَتُ الْمُقَذِبِينَ پھر دیکھو کہ کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا تو یہی نبی کے دعوت میں اور رسول کے دعوت میں یہ ہی بنیادی فرق کرتا ہے کہ رسول کی دعوت کو آپ نگلٹ نہیں کر سکتے اب سرچنگ کوسٹن کئی سرچنگ کوسٹن آئیں گے کہ سوال کیجئے آپ پھر خود ہی جواب دے دیجئے قُلْ لِمَمَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْلَرْسِ آپ پوچھئے ان سے کہ زمین و آسمان کس کی ملکیت ہے قُلْ لِلَّهِ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کا ہے قَتَبَ عَلَى نَفْسِ الرَّحْمَةِ اس نے لازم کیا اپنے اوپر رحمت کو لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْعَرِبَ فِيهِ لہٰذا وہ تم سب کو جمع کرے گا قیامت کے دن جس میں کوئی شک نہیں ہے تو یہ قیامت کے دن سب کو جمع کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے رحمت کا سب سے بڑا تقاضہ ہے ورنہ اچھے کو اچھائی کا بدلہ کب ملے گا دنیا میں فیزیکل لاز ایکٹیو ہے لیکن مورل لاز ایکٹیو نہیں ہے آپ زہر کھائیں گے مر جائیں گے لیکن آپ جھوٹ بولیں گے موں میں چھالا بھی نہیں پڑے گا حرام کھائیں گے کچھ پیٹ میں درد بھی نہیں ہوگا تو ہونا تو یہ ہونا چاہیے کہ جو آدمی سچائے پر چلتا ہے وہ پھلے پھولے جو غلط راستے پر چلتا ہے وہ مسئیبت سے دوچار ہو ایسا تو نہیں ہوتا دنیا میں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کا فیزیکل لاز ایکٹیو ہے لیکن مورل لاز ایکٹیو نہیں ہے تو یہی چیز جہاں چیز چیز کے تقادہ کر رہی ہے کہ ایک ایسا جہاں والڈ اللہ تعالیٰ لے کے آئے ایسی دنیا بنائے جہاں پر دونوں لاغوں ہیں فیزیکل لاز بھی اور مورل لاز بھی تو اللہ تعالیٰ لازمان تمہوں کو جمع کرے گا قیامت کے روز جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اللہ دین خسرو انفظم فهم لا یمنون وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا ہے وہ نئی ایمان لائیں گے کوئی مسئلہ نہیں وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي الْلَيْلِ وَالنَّهَار اسی کا ہے جو کچھ بھی سکون کرتا ہے رات میں وَالنَّهَار اور اسی کے لئے ہے جو کچھ بھی دن میں حرکت کرتا ہے وَهُوَ السَّمِيُ الْعَلِيم اور وہ خوب سننے والا ہے خوب جاننے والا ہے یعنی سامنے جو مکے والے تھے وہ اللہ تعالیٰ کے خدائے کو ڈیوائیڈ کی ہوئے تھے بارش برسانے کا علا خدا دھوپ اگانے کا علا خدا سورج کا علا چاند کا علا آسمان کا علا زمین کا علا تو پچاسوں جہے کی ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے بار بار اس کو کلے کے نہیں سب ایک ہے سب ایک قُلْ اَغَيْرَ اللَّهِ اَتْتَخْزُ وَلِيًّا فَاتِرِسْ سَمَاوَاتِ وَالْحَرْسْ آپ کہہ دیجئے کیا میں اللہ کے سوا اور کسی اور کو ولی بناوں معبود بناوں فاترہ سماواتِ وَالْحَرْسْ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے وَهُوَ يُتِمُ وَلَا يُتَمْ درہاں لیکن وہ کھلاتا ہے سب کو وَلَا يُتَمْ لیکن اسے نہیں کھلایا جاتا قُلْ اِنِّي اُمِرْتَا نَا كُونَ اَوْوَلَ مَنْ أَسْلَمْ آپ کہہ دیجئے کہ بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ہو جاؤں پہلا فرما بردار وَلَا تَقُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اور نہ ہو تم ہرگس ہرگس مشرقوں میں سے تو ان لوگوں کو بار بار ابھی مطالبہ آئے گا ایک ایک کر کے کہ کچھ پیچک کر لیجئے کئی مطالبے آئیں گے ایک مطالبہ یہ تھا کہ آپ کے محفل میں جہاں وہ ہمارے مزدور طبقہ بیٹھے رہتے ہیں غلام وغیر ہیں تو ان کو تھوڑا سائٹ کیجئے تو ہم آئیں گے اللہ تعالیٰ نے کہا ریجٹ کیجئے پھر ان کا مطالبہ یہ تھا کہ کچھ پیچک کر لیجئے ایک مہینہ آپ ہمارے خدا کے عبادر کیجئے ایک مہینہ دو مہینہ ہم آپ کے کر دیں گے اللہ تعالیٰ نے ریجٹ کیجئے تو اس طرح ان کا کئی مطالبہ تھا تو اسی میں جہاں اللہ تعالیٰ نے شروع سے کہہ دی قُلِنِّيَ خَافِنَا سَيْتُ رَبِّ عَزَابَ يَوْمِنَ عَزِيمٍ آپ کہہ دیجئے مجھے اندیشہ ہے کہ اگر میں نافرمان کروں اپنے رب کی عذاب اَيَوْمِنَ عَزِيمٍ ایک عظیم دن کے عذاب میں تو خور فضمہ برداری کر کے جنت میں جانا چاہتا ہوں تو میں وہی کروں گا جو اللہ تعالیٰ مجھے آرڈر دے رہا ہے مَنْ يُسْرَفَنَا يَوْمَ اَذِن فَقَدْ رَحِمَ جس سخت سے اس روز عذاب ہٹا لیا گیا فَقَدْ رَحِمَ پس اس پر اللہ تعالیٰ نے رحم کیا وَذَلِكَ الْفَوْضُ الْمُبِينَ اور یہ بہت ظاہر کامیابی ہوگی بڑی کامیابی ہوگی یعنی آخرت میں جو بچ گیا بہت بڑا کامیاب ہوا وَإِيَمْ سَسْكَ اللَّهُ بِذُرٍ فَلَا كَاشْفَ لَهُ إِلَّهُ اور اگر اے نبی صلی اللہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے فَلَا كَاشْفَ لَهُ إِلَّهُ تو کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں ہے مگر وہی وَإِيَمْ سَسْكَ بِخَيْرٍ اور اگر وہ آپ کو خیر پہنچانا چاہے تو کوئی روکنے والا نہیں ہے کیوں فَهُوَ عَلَا كُلِّ شَهْنِ قَدِرٍ کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے پاور بتا رہا ہے کہ پوری کائنات پر ہمارا ہی حکم جلنا ہے ہم اپنے رسول کو فائدہ پہنچانا چاہے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکے نقصان پہنچانا چاہے کوئی بچا نہیں سکے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهُ وہ چھایا ہوا ہے اپنے بندوں پر وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ وہ خوب حکمت والا ہے اور باخبر ہے قُلْ عَيُّ شَهْنِ اَكْبَرُ شَهَادَ اب یہ ہے کہ اتنی جو باتیں ہوئی ہیں اس کے لیے صحیح بات ہے جو بتائی گئی ہے یعنی آیت نمبر 18 تک جو بھی باتیں ہوئی ہیں ان تمام باتوں کے لیے یہ باتیں صحیح ہے یا غلط ہے یہ کون بتائے گا سب سے بڑی گواہی کس کی ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ساری باتیں صحیح ہیں اس کے لیے سب سے بڑی گواہی اللہ تعالیٰ کی گواہی ہو سکتی ہے کوئی چیز صحیح ہے یا غلط ہے اس کے لیے بڑا مولانا کہہ دے گا تو اور آثنٹیک لیکن رسول کہتے ہیں تو اور آثنٹیک کوئی چیز کے لیے اللہ تعالیٰ خود گواہی دے دیں تو اور زیادہ آثنٹیک قل ایو شہین اکبر و شہادہ ہے آپ پوچھیں ان سے کہ کون سی چیز ہے شہادت کے لحاظ سے گواہی کے لحاظ سے سب سے بڑی ہے قل اللہ تو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ اللہ سب سے بڑا گواہ ہو سکتا ہے کسی بھی چیز کے بارے میں تو شہیدن بینی و بینکم تو وہ گواہ میرے درمیان آہ تمہارے درمیان و اوہیہ علیہ حاضل قرآن لئنزرکم بھی و منبلغ اور یہ قرآن وحی کیا گیا ہے میری طرف تاکہ میں تم کو خبردار کروں اس کے ذریعے سے و منبلغ اور اس کو جس کو بھی یہ پہنچے یہ قرآن کیوں نازل کیا گیا ہے تاکہ میں اس کے ذریعے سے تمہیں خبردار کروں تا اینکم لتشہدون انہ معلہ آلہ تنخرہ تا کیا تم لوگ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور بھی دوسرے لا ہیں قل آپ کہہ دیجئے لا اشد میں تو نہیں گواہی دیتا ہوں اگر تم کو دینا ہے تو دو میں تو نہیں دیتا ہوں قل انما ہوا الہم واحد آپ کہہ دیجئے کہ وہ الہ واحد ہے یعنی اکیلا ہے و اننی بریم مماتشکون اب بے شک میں بری ہوں اس سے جو تم لوگ شریف ٹھہراتے ہیں تو تمہارے ساتھ میں تیار نہیں ہوں اللہ دین آتیناہم الکتاب وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہیں یعرفونہو وہ انہیں پہچانتے ہیں کما یعرفون ابناہم جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں یعنی اہلِ مکہ کے طرح یہ جو ہے اہلِ کتاب کے طرح اشارہ ہے ان کو اچھے طرح معلوم ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں یا نہیں اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا ہے فہم لا یومنون یہ ایمان نہیں لائیں گے جن کو اپنا نقصان کرنا ہے وہ ٹھیک ہے جیسے آپ اسکول میں کہتے ہیں جو بچے کو کامیاب ہونا نہیں پڑھیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا پھر اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے آیت کو جھٹڑائے تو یہ دو میں سے ایک ہی ہو سکتا جب بھی کسی آدمی نے کلیم کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنایا ہے تو اب دو میں سے ایک ہی ہو سکتا یا تو دعویٰ کرنے والا جھوٹا ہے تو وہ سب سے بڑا ظالم ہے اتنا بڑا جھوٹ بولا کہ اللہ تعالیٰ پر منصوب کر دیا یا پھر وہ صحیح رسول ہے اور قوم نہیں ماننے یہ تو وہ قوم ظالم ہوگی پھر کیونکہ جھوٹے نبی بھی تو بہت آئیں گے نا تو اگر انہوں نے جھوٹا دعویٰ کیا ہے تو اس سے بڑا قذاب کوئی نہیں لیکن اگر رسول سچے ہیں اور قوم جھٹلا دی ہے تو اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں دو میں سے کوئی ایک ہے تو یہ بہت بڑا سیریس میٹر ہے تو اس پر سنجیدگی سے غور کرو اور غور کرنے کے بات یہ ہے ڈیسیزن لو کہ ان کو ماننا ہے یا نہیں ماننا ہے تو وَمَنَ اَزْلَمَ مِمَّا نِفْتَرَعَ لِلَّهِ کہ نکام نکال لیتے تھے تو سوچیں گے کہ آخرت میں بھی جھوٹا لگا کر نکال لیں گے لیکن وہاں پکڑے جائیں گے وَيَوْمَ نَحْشُرْهُمْ جَمِيعَ یاد کرو اس دن کو جب ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے اکٹھا کرنے کے بعد ثُمَّ نَقُولَ لِلَّذِينَ اَشْرَقُوا پھر ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شریک ٹھہرایا ہے کہاں ہیں تمہارے شریک جن کے بارے میں تمہیں خوب زوم تھا یہ بچا لیں گے یہ چھوڑا لیں گے یہ کام آئیں گے وہ سب تمہارے پارٹنر کدھر ہیں مابود باطل کدھر ہیں سُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَ دُهُمْ تو ان کے فتنہ معذرت نہیں ہوگی اِلَّا ان قالو مگر وہ لوگ کہیں گے وَاللَّهِ اللَّهِ قَسَمْ رَبِّنَا جو ہمارا رَب ہے مَا کُنَّا مُشْرِقِينَ ہم لوگ شرک ہی نہیں کرتے اب آخرت میں جو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھوڑ بول دیں گے کہ ہم لوگ شرک نہیں ہم لوگ تو جانتے ہی نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا اُنزُرْ قَيْفَا قَذَبُوا عَلَىٰ نَفِرُمْ دیکھو کس طرح یہ اپنے آپ پر جھوڑ بولنا ہے وَزَلَّ عَنْهُمْ مَاقَانِ اَفْتَرُونَ اَرْگُمْ ہو جائے گا ان سے وہ تمام چیز جس کو یہ افتراف گڑھے ہوئے تھے اب ان لوگ کے جو مکیے کے جو سردار لوگ تھے وہ نوجوانوں کو تھوڑا سا جہاں مِسْ گایڈ کرنے کے لیے کبھی کبھی کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ کی مجلس میں آ جاتے تھے کبھی کے بعد اور پھر جہاں خوب کان لگا کے سنے غور سے سنے مو بنا یہ وہ پیشانی کو جہاں سکیڑے اکیڑے اور اس کے بعد بولے گا سمجھ میں نہیں آیا کس سے کہانی لگ رہے دور کا ڈھول سوانا بہت بہت دیتے بہت اچھا ہے ایک مردہ جا کر سن کر دیکھو گیا تو تھا میں وہ ایک کہانیاں وغیرہ تھی اس سے کیا ہو جائے گا کہ پھر نوجوان وغیرہ کچھ ہے یہ تو پڑا لکھا آدمی ہے ان کو نہیں سمجھ بایا دال میں کچھ کالا ہے ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو کان لگا کر آپ کی بات سنتے ہیں وَجْعَلْنَا لَا قُلُوبِ مَكِنَّتَنَا يَفْقَهُو اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے کر دیئے ہیں کہ وہ اسے سمجھ سکیں اور فی آزان وقرہ اور ان کے کانوں میں جہاں وہ سمجھے کہ کہتے ہیں کہ کچھ ڈال دیئے ہیں جس کے وجہ سے سننا سکیں اگر یہ لوگ ہر طرح کی نشانی دیکھ لیں تب بھی ایمان نہیں لائیں حَتَّى اِذَا جَاؤُكَ يُجَادِلُونَكَ یہاں تک کہ یہ لوگ آتے ہیں آپ کے پاس جھگڑا کرتے ہوئے يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُ اور کافر لوگ کہتے ہیں انہاذا اللہ ساتر الاولین یہ نہیں ہے مگر پہلوں کی کہانیاں ہیں آئے پھر جہاں سنیں اور جا کے بتا دیئے کہ صرف کہانیاں ہیں کہانیاں وَهُمْ يَنْهَوْنَانُهُ وَيَنْعَوْنَانُهُ اور اس کے ذریعے سے وہ خود بھی روکتے ہیں دوسروں کو اور خود بھی رکتے ہیں اس سے وَإِنْ يُحْلِكُونَ إِلَّا آنفَسَهُمْ اور اس کے ذریعے سے وہ حلاق نہیں کرتے ہیں مگر اپنے آپ کو وَمَاِيَ شِرُونَ اور اس کا شعور بھی نہیں ہو رہا ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے اپنا کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں اب اللہ تعالیٰ نے کہا یہاں پر تو یہ مزاق بہت اچھا لگ رہا ہے کہ جا کر کہے ہیں نوجوان متاثر ہو رہے ہیں تو چلو میں خود جاتا ہوں سننے کے لئے تم لوگ بہت اچھی چلو اور گئے پھر یہ خوب غور سے سنے یہ ہو لیکن پھر شام میں کہہ گئے نہیں مزا نہیں ہے اب اس کے ذریعے سے کافی نوجوانوں کو روک بھی دیئے جو ان کے انفلوینس میں تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا اس ناٹک کا انجام کیا ہوگا معلوم ہے وَلَوْ تَرَائِزْ وَقِفُ عَلَى النَّارِ کاش کہ آپ دیکھتے جب یہ لوگ کھڑے کیے جائیں گے آگ کے پاس یعنی آخرت میں جہنم کے پاس فَقَالُ اس وقت کہیں گے چیخیں گے وَلَا نُقَذِّبَ بِآیَاتِ رَبَّنَا اور ہم اپنے رب کے آیات کے جھٹ نہیں جھٹ لاتے وَنَقُونَ مِنَ الْمُومِنِينَ اور ہم مومنین ہو جاتے یہاں پہ تو خوب انجوائے کر رہے ہیں اس طرح گیا میں اور جان بجھ کر کے کچھ سنا نہیں اور آ کر کے ریپورٹنگ دے دیا لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ مزاق بہت بھاری پڑے گا کاش کہ تم دیکھتے کہ جب آخرت میں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا تو اس وقت چیخیں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک چانس دے دیں کہ دنیا میں ہم جائیں واپس آجائیں ہم مومن بن جائیں اللہ تعالیٰ نے کہا بَلْ بَدَالْهُمْ مَا كَانْ يَخْفُونَ مِنْ قَبْلِ بلکہ ظاہر ہو جائے گا ان کے لیے وہ چیز جو اس سے پہلے وہ چھپاتے تھے یعنی ان کو جہاں جب بجلس میں بیٹھے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو ان کو پورا کلیر ہو گیا تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے یہ اللہ کے رسول ہے پھر بھی نہیں مانیں اور دوسرے کو بھی جہر رکاوٹ کا ذریعہ بن گئے کیوں؟ کیونکہ ہماری چودرار چلی جائے گی ان کو اگر رسول مان لیے تو ہماری حیثیت ختم ہو جائے گی پھر ہم بلال برابر ہو جائیں گے تو اس لحظے نہیں مانیں گے اللہ تعالیٰ کہ وہاں پر کیا ہوگا کہ وہ بات کلیر ہو جائے گی اگر انہیں لوٹا بھی دیا جائے تب بھی یہ دوبارہ وہی کریں گے جس سے منع کیا گیا ہے یقینا یہ لو جھوٹے ہیں کیونکہ کی برکا کوئی علاجی نہیں ہے یہ لو یہاں پر کسی لیے نہیں مان رہے کیونکہ ہم چھوٹے ہو جائیں گے تو متقبر شخص کے کوئی علاج نہیں ہے آخرت میں وہاں سے واپس بھی آ جائے نا تو دوبارہ پھر وہی ریپیٹ کریں گے اور آپ دیکھیں گے دنیا میں بھی کئی لوگوں کو موت کے موہ میں جا کر کے واپس ہو جاتا ہے آئی سیو میں جا کر کے واپس آ جاتا ہے آپریشن میں تھیٹھر میں جا رہا ہوتا ہے تو تقریباً آدھا تو مری جاتا ہے نا تو دعا ہوا کر کے ہی تو اندر بھیجتے ہیں نا اللہ تعالیٰ آگے ایک مرد وہ واپس کر دی ہے یہاں سے ہوش آ جائے تو پھر دم نیک سالے بن جائیں گے یہ چھوڑ دیں گے وہ چھوڑ دیں گے لیکن جیسے صحت ملتی ہے تو کیا چھوڑ دیں تا آدمی وہی رفتار بے ڈھنگی وہ پہلے تھی وہ ابھی ہے وَقَالُوا اِنْحِيَا إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنَمَا مَبَوْسِينَ اور ان لوگ کہنا یہ ہے کہ یہ زندگی نہیں ہے مگر یہی زندگی ہے إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنَمَا مَبَوْسِينَ اور ہم لوگوں کو دوبارہ نیک اٹھایا جائے گا یعنی بس یہ یہاں رہے کھائی پیئے مر گئے ختم ہو گئے اور معاملہ ختم اللہ تعالی نے کہا وَلَوْتَرَائِذْ وَقِفُوا الَا رَبِّمْ کاش آپ دیکھیں جب وہ اکٹھے کیے جائیں گے اپنے رب کے پاس یعنی آخرت میں قَالَ پھر اللہ تعالی فرمائے گا عَلَيْسَ حَازَ بِلْحَقْ کیا یہ حق نہیں ہے یعنی جو تم کو دنیا میں کہا گیا تھا کہ تم لوگوں کو مرنے کے بعد خدا کے حضور کھڑا ہونا پڑے گا جواب دے کے لئے کیا صحیح ہے کی نہیں یہ بات قَالُوا بَلَا تو وہ کہیں گے کیوں نہیں وَرَبِّنَا اور ہمارے رب کی قسم قَالَ اللہ تعالیٰ کہے گا پھر نہیں مانے تو فَزُوقُ الْعَزَاب تو چکھو عذاب کا مزہ بِمَا کُن تَمْ تَقْفُرُون بسبق پہ تم انکار کر کے آئے قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَذَّبُوا بِلَقَائِ اللَّهِ یقیناً خسارے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو حَتَّى اِذَاجَاتُ مُسَعَتُ بَغْتَدَن یہاں تک کہ جب آ جائے گی ان کے پاس قیامت اچانک قَالُوا تو وہ کہیں گے یَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّتَنَا فِيَا ہائے افسوس اس پر جو کتاہی ہم سے ہوئی اس کے بارے میں وَهُمْ يَحْمِلُونَ عَوْزَارِمَ عَلَى زُحُورِهِمْ اور وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے اپنے بوجھ اپنی پیٹھوں پر یعنی گناہ کے بوجھ نامِ عمال کے بوجھ عَلَى سَعَمَائِ ذِرُون خبردار ہو جاؤو آگاہ ہو جاؤو بہت برا ہے جو یہ بوجھ اٹھائیں گے اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهُ اور یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر کھیل تماشا یعنی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو جو سجایا ہے ایک طرح سے ایک ڈراما ہے تو ڈراما کیسے بناتے ہیں آپ تین گھنٹے کے لیے اب اس میں مختلف لوگوں کو رول دے دیتے ہیں کہ تم بادشاہ بنوگے تم فقیر بنوگے تم ہیرو بنوگے تم ویلن بنوگے تم پولیس بنوگے تم چور بنوگے اسی حساب سے سب کو کپڑا دے دیتے ہیں اسی حساب سے ساز و سامان دیتے ہیں اور کہتے ہیں ڈائلک بولو پھر اشوٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد سارا کپڑا لے لیتے ہیں اب پھر جو جیسا تھا وہ ایسا ہو جاتا ہے نہ فقیر فقیر رہتا نہ بادشاہ بادشاہ رہتا ہے وہ تو ڈاریکٹر نے کچھ دیر کے لیے سب کو رول دے دیا تھا کہ تم کیسا اچھا رول نبھاتے ہو کسی نے ہو سکتا کہ ایوارڈ اس کو مل جائے جو فقیر کا رول ادا کیا ہے ملتا کہ نہیں مین ہیرو کے نہیں ملتا سکن ہیرو کے مل جاتا ہے سپورٹنگ ہیرو کے مل جاتا ہے تو یہی حال جو اللہ تعالیٰ کہا یہ دنیا جو ہے یہ سمجھے کہ ڈراما ہے وہ تین گھنٹے کے لیے ڈاریکٹر بناتا ہے یہ سمجھے کہ ساٹھ سال کے لیے ایک ڈراما چلنا کسی کو جب میں دے کے آزمارا ہوں کسی کو لے کے آزمارا ہوں کسی کو مرد کا رول دیا ہوں کسی کو عورت کا رول دیا ہوں تو یہ رول ہے کون کیسا رول نبھا رہا ہے دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر ایک کھیل تماشا یعنی ایک سمجھے کہ ایک ڈراما ہے اور آخرت کا جھر جہے وہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں فَلَا تَعْقِلُونَ تو کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آف صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی سی تسلی بھی دیا کہ یہ لوگ جو ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پریشان کر دیا تھے خاص طور سے ایک بات پر وہ بات کیا تھے کہ کم سے کم جو ہم بولتے ہیں وہ موزہ تو لا کے دکھائیے آپ ہی بار بار اسٹوری سناتے ہیں روزانہ اسٹوری سناتے ہیں کہ موسیٰ علیہ وسلم نے یہ موزہ دکھائے عیسیٰ علیہ وسلم نے یہ موزہ دکھائے اندھا کو ٹھیک کر دیتے تھے کوڑی کو ٹھیک کر دیتے تھے مردہ کو زندہ کر دیتے تھے موسیٰ علیہ وسلم ڈنڈا کو سامپ بنا دیتے تھے صالح علیہ وسلم اونٹ کا موزہ دکھائے یہ موزہ دکھائے تو آپ بھی تو رسول ہیں تو آپ کیوں نہیں دکھاتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہاں سے ایک نہر جاری کرائیے یہاں سے ایک باغ بنا دیجئے یہاں آپ سے یہ کر دیجئے کچھ نہیں کر رہے آپ اب اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں وہ انسانیت جہاں تھوڑے سے بچپنے کی حالت میں تھی تو وہ ڈنڈا وڈنڈا کا موزام دیئے اب انسانیت جہاں وہ بڑھ کر کے میچور ہو گئی ہے اب ان کو ہم انٹیلیکچول موزا دیں گے یہ ڈنڈا والا موزا نہیں دیں گے انٹیلیکچول موزا یہ قرآن مجید ہے اسی کو پڑھو سمجھو سمجھ میں آ جاتی ہے تو مانو نہیں تو دفعہ ہو جاتا کیوں ڈیمانڈ والا موزا کے بعد جہنے آپشن ختم ہو جاتا ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ تمہارا آپشن ختم ہو اسی سنگھرش میں سے جہاں کچھ نہ کچھ نکل لیں ایک ایک کر کے اب تمہارے ڈیمانڈ میں موزا دے دیں اور کل ہو کر کہ تم نہیں مانوں گے تو پھر عذاب آ جائے گا اللہ تعالیٰ کی سنت بدلتی نہیں ہے اب اس کے وجہ سے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے تھے یہ پریشانی بہت آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پرابلم کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں دعوت کا کام ہی نہیں کرنے دیا زچ میں آ گئے تھے کیونکہ آپ کسی طرح سے چار پہر مسلم کو پکڑے بھائی سنو لو میری بات پانچ منٹ دے دو یہ وہ آپ کسی طرح سے ایک مجمع جمع کیے بات کیے اب بات میں بھی جہاں لہر پیدا کرنے میں ٹیم لگتا ہے نا موسم بنانے میں جب دیکھا کہ ہاں موسم بننا شروع ہوا ہے اللہ غور سے سننے لگے بیچ میں سے کوئی آ جاتا ہے رکی رکی ایک میرٹ آپ کو نہیں مانیں گے تو کیا ہو جائے گا عذاب آجائیں لے آئیے عذاب نہیں تو ہم لوگوں کہتے ہیں کر کے دکھا دی جائے گا رسول ہے تو اب دونوں چیزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہنڈ میں نہیں عذاب لانا میرے بس میں نہیں ہے اب موزہ دکھانا میرے بس میں نہیں ہے میرے بس میں ہے سم کو سمجھانا وہ جس کے لئے تم تیار نہیں ہو پھر چلو بھائی جب آپ کے بس میں کچھ یہ نہیں ہے تو پھر کیوں آتے ہیں ٹیم پیشت کرنے کے لئے تو اس سے جہاں تکلیب بہت زیادہ ہو رہی تھی آپ سے سنو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں قد نعلمو ہمیں خوم معلوم ہیں انہو لیہزنک اللذی یقلون کہ بے شک آپ کو غمغین کرتی ہے وہ باتیں جو یہ لوگ بولتے ہیں لیکن یہ بھی تو دیکھیں کہ فَإِنَّمْ لَا يُقَذِّبُونَكَ یہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلاتے ہیں وَلَكِنَّا الظَّالِمِينَ بِعَيَاتِ اللَّهِ يَجْدُونَ بلکہ یہ ظالم لوگ اللہ کے آیت کا انکار کر رہے ہیں یعنی ہمارا بھی تو سبر دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے آپ کو یہ لو چالیس سال تک کیا ٹائٹل دیئے بتائیے صادق امین کا دیئے تھے کی نہیں دیئے تھے جھوٹا کب سے بولنے لگے فُوٹی ون سے جب ہمارا کلام پیش کیے تب یہ بولنے ہیں کہ آپ جھوٹ بولنے ہیں اس سے پہلے تو آپ کو جھوٹا نہیں بولتے تھے تو اصل لڑائے کیا ہے ہمارے کلام کی لڑائے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کلام پہ ایمان لاؤں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں مانیں گے تو اصل تو ہمارا ان کا ہے تو ہم صبر کر رہے ہیں تو آپ بھی صبر کیجئے کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کے لئے ہم ایک ٹیمپ متین کر دیئے ہیں کہ اتنے دنوں تک ان کو مولت دی جائے گی اس کے بعد جائے نکیل خیج دی جائے گی تو ہمیں معلوم ہے کہ یہ جو طریقہ اپنا لیے ہیں کہ بات کو بالکل ہی کٹ کر دیتے ہیں تو مجھے معلوم ہے کہ آپ کو تکلیف ہوتی ہے ان کوئی مسئلہ نہیں ہے تھوڑی سی تکلیف برداشت کیجئے اور آپ سے پہلے بہت سارے رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ہسٹری میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رسول کے لئے ہٹو بچے کے نارے لگے کبھی ایسا نہیں ہوا رسول کے آنگلے مہار ڈالا گیا ہمیشہ مخالودی کی گئی آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے تھے سب کو جھٹلایا گیا تو انہوں نے صبر کیا اس پر جن کو جو جھٹلایا گیا صبر کا مزارہ کیا یعنی ڈٹ کر کے مقابلہ کیے وَعُوزُو اور انہیں ایزائیں دی گئی حَتَّى عَتَاهُمْ نَسْرَنَا یہاں تک ہماری مدد آگئی وَلَا مُبَدِّلِ الْكَلِمَاتِ اللَّهِ اور اللہ کی بات کو اللہ کے فیصلے کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا ہے وَلَقَجَّاكَ مِنَّ بَيْلْمُرْسَلِينَ اور آپ کے پاس بھی رسولوں کی خبر آ چکی ہیں یعنی قومیں یعنی صالح علیہ السلام کی حود علیہ السلام کی ان تمام کی خبر آ چکی ہیں کہ فائنل ریزلٹ کیا ہوتا ہے اب اس کے بعد دیکھیں سخت آیت آ رہی ہے وہ جو ڈیمانڈ والا موزہ تھا کہ آپ میرا مو مانگا موزہ دیجئے اس کی ڈیٹیل بھی آ جائے گی آپ کو سور بنی اسرائیل میں آٹھ نو طرح کے یہ لوگ موزہ مانگتے تھے یہ کر کے دکھا دیجئے وہ کر کے دکھا دیجئے اب اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِنْ كَانَ قَبْرَ عَلَيْكَ اِرَاظْهُمْ اگر آپ پر بھاری گزر رہا ہے ان کا ایراظ کرنا کہ اگر آپ نہیں موزہ دکھائیں گے تو ہم نہیں مانتے پھر سنیں گے ہی نہیں جائیے تو اگر ان کا ایوائڈ کرنا آپ کو بہت بھاری گزر رہا ہے تو فَإِنِسْتَطَعْتَ تو اگر آپ کی استطاعت ہے تو انتب تغیہ نفقا فِي لَرْز تو آپ تلاش کریں کوئی سرنگ زمین میں اَوْسُلَّ مَنْ فِي السَّمَا یا پھر کوئی سیڑھی لگا لے آسمان میں اَفَتَعْتِيَهُمْ بھی آیا اور ان کو لا کر کے کوئی نشانی دکھا دیں ہم نہیں دیں اب یہ دیکھیں مطلب معاملہ بلکل ٹھن گیا تھا اب یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے مطالبہ شدید ہو رہا تھا یہ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے نہیں تھا سعادہ اللہ مسلمانوں کے طرف سے تھا لیکن خطاب جو ہے مکی قرآن میں ہمیشہ خطاب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے ہوا ہے کہ لیڈر سے خطاب سعادہ اللہ مسلمان جائنا وہ مزگائٹ ہو گئے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ ایک مردہ ابھی اتنا یہ لوگ بول رہے ہیں جہاں بات شروع گئے جہاں پہلے موزہ دکھا دیجئے دکھا دیجئے دکھا دیجئے دکھا دیجئے اب سعادہ مسلمانوں کو لگتا تھا اگر اللہ تعالیٰ ایک مردہ دکھا دیں تو یہ لوگ ہو سکتا کہ ایمان لے آئیں گے نہیں ہوگا تک نہیں سکتا کہ مو تو بند ہو جائے گے تو کیا پرولم ہے یہ اصل دباؤ تھا کہ سعادہ لوگ بھی دھیرے دھیرے دل میں سوچنا شروع کر دیئے تھے کہ اگر دکھا دیا جاتا تو اچھا رہتا اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں اچھا نہیں ہوگا ان کے جہاں مولت ختم ہو جائے گی تم لوگ شورٹ سائٹڈ ہو اللہ تعالیٰ کے اسکیم بڑی چلتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا اگر آپ کو ان کا ایوائیڈ کرنا بھاری گزر رہا ہے تو اگر آپ کے بس میں ہے تو زمین میں سرنگ کھود لیجئے یا آسمان میں سیوری لگا لیجئے اور آپ لا سکتے ہیں تو لا کے دکھا دیجئے میں تو نہیں دوں میں وَلَوْ شَعَ اللَّهُ لَجَمْعَمْ عَلَى الْحُدَىٰ اور اگر موضہ دکھا دکھا کر کے ہی جو لوگوں کو ہدایت دینا رہتا تو مجھے ایسے ہی دے دیتا وَلَوْ شَعَ اللَّهُ اگر اللَّهُ تعالیٰ چاہتا لَجَمْعَمْ عَلَى الْحُدَىٰ تو ان سب کو ہدایت پہ جمع کر دیتا لیکن اللہ تعالیٰ کے سنت کیا ہے کہ زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دینا ہے یہ امتحان لیا گیا ہے فری آف چوائس رکھا گیا ہے جو اپنے عقل و شعور کو استعمال کر کے یہ راستہ پکڑنا چاہے اس کے لئے انعام ہے جو نہیں ہونا چاہے اس کے لئے سزا ہے فَلَا تَقُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ تو آپ ہرگز ہرگز نہ ہو نادانوں میں سے اور اللہ تعالیٰ نے کہا جہاں تک جہاں قبول کرنے کی بات ہے بے شک قبول وہ کریں گے جو سنتے ہیں یعنی یہ لوگ جانور ہیں بھینس کے آگے بین بجائی ہے بھینس جائے ایسے پکڑا تو آپ کے بین کے کمزوری نہیں ہے بھینس کے جب پرولا ہے تو اس کو جب بات سمجھ میں نہیں آتا ہے اس حق کو قبول وہ کرتے ہیں جو سننے کی صلاحیت رکھتے ہیں جہاں تا مرد کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں اٹھائے گا سمجھ علیہ الرجعون اور پھر اسی طرف لوٹائے جائیں گے یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ مردے لوگ ہیں انس کی بات ہی جانے دیں اب یہ مردے کس لحاظ سے ہیں تو وہ روح کی لحاظ سے یہ لوگ مردے ہیں پھر انہوں کا اعتراض وہ لوگ کہتے ہیں کہ ان پر کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوتی اس کے رب کی طرف سے قل آپ کہہ دیجئے بے شک اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ وہ نازل کر دے کوئی نشانی لیکن ان کے اکثریت جانتی نہیں ہے تو اس کا پھر کنسیکوینس بہت خطرنات جائے گا جہاں تک اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قبضِ قدرت کی بات جہاں تک معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا مِنْ دَابْ بَطِنْ فِي الْعَرْضِ زمین میں کوئی چلنے والا جانور نہیں ایسا وَلَا تَعْرِي يَتِیرُ بِجَنَاهَي انہ کوئی پرندہ ہے جو اڑتا ہے اپنے دونوں پروں کے ساتھ یعنی کوئی نہ چوپایا ہے یا رینگنے والا کوئی کیڑے مکوڑے ہیں جاندار یا نہ کوئی پرندہ ہے جو دونوں پروں پڑتے ہیں مگر وہ ایک امتیں ہیں تمہیں لوگ کی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا قانات بغور کرو جتنے بھی کیڑے مکوڑے ہیں یا جتنے بھی پرندے وغیرے ہیں یہ سب بھی انسان تمہاری طرح منظم مخلوق ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بے اختیار بنایا ہے تو یہ سب جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں بلکل جو اللہ تعالیٰ نے سمت دے دیا ہے جو ان کو دے دیا ہے اس کو اسی میں رہتے ہیں ان کو بھی بنا سکتا تھا زبردستی کر دیتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی ان مخلوق کے ساتھ الگ میٹر ہے تو ان کو چوائز دیا گیا ہے تو زبردستی کان پکڑ کے ان کو نہیں لانا ہے ان کو چھوڑ دینا ہے ما فررتنا فی القتاب من شیع ہم نے نہیں چھوڑی ہے کتاب میں کوئی بھی چیز یعنی سمجھانے کے لحاظ سے سمم الاربم یو شرون پھر یہ لوگ اپنے رب کے طرفی اکٹھے کیے جائیں گے والذین اکزبو بے آیا دینا وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے سمم بکمن وہ بہرے ہیں اور گونگے ہیں فی الظلمات اور اندھیرے میں ٹھوک رہے کھا رہے ہیں من یشی اللہ یزلیل ہو جسے اللہ تعالیٰ چاہے اسے گمراہ کرتا ہے ومن یشیجل ہو جسے اللہ تعالیٰ چاہے اسے سرات مستقیم پر چلا دیتا ہے قُلْ عَرَائِتَكُمْ مِنَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ عَوَتَتْكُمْ السَّاعِ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے بتلاو اگر تم پر اللہ کا عذاب آجائے عَوَتَتْكُمْ السَّاعِ یا قیامت ہی تم پر آجائے اَغَيْرَ اللَّهِ تَدُونَ تو کیا تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکار ہوگے اِنْكُنْ تُمْ سَادَقِينَ اگر تم لو سچے ہو بَلِيَّاہُ اس وقت تو اسی کو پکار ہوگے تَدُونَ فَيَكْشَفُ مَا تَدُونَ لِهِ تو پھر اللہ تعالیٰ دور کر دے گا اس تکلیف کو جس کے لئے تم پکار ہوگے انشاء اگر وہ چاہے گا عَوَتَنْ سَوْنَا مَا تُشِّكُونَ اور اس وقت تم لو بھول جاؤ گے ان تمام شریکوں کو جس کو تم شریک ٹھہراتے ہو تکیامت میں تو صرف اللہ ہی یاد رہے گا بقی تمام تمہارے جہاں شریک یہ ختم ہو جائیں گے اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو غفلت سے نکالنے کے لئے پہلے ہم لوگ چار اقت پڑھ لیتے ہیں تو پھر ایک کر دیں